بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ ایمپلیٹیوٹ جو ہے فورس اوسیلیشنز میں ڈائیونگ فریکوینسی جو ڈائیونگ فورس ہے اس کی فریکوینسی پہ کیسے ڈیپینڈ کرتا ہے اگر مثال کے طور پر ہمیں ڈراؤ کرنا ہے دیکھیں اگر یہ میں ڈراؤ کرنا ہوں ایکس ایکسز اور ایکسز کا یہ سپوز یہ ایمپلیٹیوٹ ہے ایمپلیٹیوٹ اور یہ ہے فریکوینسی آف ڈرائیونگ فورس فریکوینسی آف ڈرائیونگ فورس اور میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے یہ یہ بلکل یہ لائن لگا رہا ہوں یہ نیچر فریکوینسی ہے آسی لیٹر کی یہ سپوز ایف ناٹ ہے یہ نیچر فریکوینسی ہے آسی لیٹر کی نیچر فریکوینسی آف آسی لیٹر اب سب سے پہلے تو فریکوینسی بھرتی جا رہی ہے اور ایمپلیٹیوٹ جو ہے یعنی بلکل ڈیپنگ نہیں ہے ڈیپنگ نہیں ہے زیرو ایمپلیٹیوٹ زیرو فریکوینسی ہو نہیں سکتا زیرو سے سٹارٹ گراف نہیں کرے گا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا یہ ہے یہ ایسے جیسے ایمپلیٹ بڑھتا جائے گا یہ جیسے اس کے بلکل قریب آئے گا یہ بلکل شاپ یہ اس کے انفائنائٹ ہو جائے گا دیکھیں اور پھر یہ انفائنائٹ ہے یعنی یہ بلکل سیمنٹی کا لائن ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ فریکوینسی اگر ڈیپنگ فورس کی ہے تب ہی ایمپلیٹیوٹ کم ہوگا دیکھیں ایمپلیٹیوٹ زیادہ ہے نیر نیچل فریکوینسی کے دیکھیں نیچل فریکوینسی کے جب قریب ہوگا تو ایمپلیٹیوٹ بہت زیادہ ہوگا اور یہ شاپ ہو جاتا ہے بلکل نیچل فریکوینسی پہ یعنی ہم پہلا فیکٹر تو یہ کہتے ہیں ایس ایمپلیٹیوٹ انکریزز س"...سری،س فریکوینسی س... 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 فرس جب نے یہ لکھا ہے کہ is the frequency of driving force increases amplitude amplitude of oscillator amplitude of oscillator oscillator increases and becomes sharp near the natural frequency of the oscillator دیکھیں ادھر ریزننس ہو جاتی ہے ذائی بات ہے f0 میں ریزننس ہو جائے گی اچھا again اب جب اس کے بعد جو ہے اگر if frequency is increased frequency is increased amplitude starts decreasing amplitude starts decreasing یہ نہیں ہو سکتا دیکھیں ادھر frequency driving force کی بڑھا رہے ہیں if not تو تو maximum پھر جب if not سے کم یہ if not تک پہنچ کیا کہ if not سے بڑھا رہے ہیں تو یہ کم یعنی maximum جو sharpest peak ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ sharpest peak جو ہے اگر no damping دیکھیں گے if there is no damping if there is no damping sharpest peak occurs at maximum frequency یا at natural frequency یہ تو پینا فیکٹر ہوا اچھا اب دیکھیں کہ اگر degree of damping increase کرنے سے if degree of damping is increased is increased is increased اچھا peak becomes less sharp or it becomes more flatter flatter بھی ہو جاتی ہے یعنی پہلے یہ دیکھیں ہمیں بتا رہا ہوں سمجھاتا ہوں flatter ہو جاتی ہے اور کیا ہو جاتا ہے دوسرا فیکٹر تیسرا فیکٹر یہ ہوگا کہ flattered ہو جاتی ہے اور peak always falls behind in this graph showing that maximum maximum amplitude occurs at frequency which is less less than natural frequency which is less than natural frequency اب یہ تین فیکٹرز ہیں جو اس میں ہوتے ہیں اب میں دیکھیں یہ تھی no damping دیمپنگ یہ no damping اب میں تھوڑی سی لائٹی دیمپنگ کروں گا اس کو میں ریٹ سے لے کے جا رہا ہوں رائٹ لے اگر یہ 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 ایسے ہو جائے گی اور تھوڑی سی یہ پیٹھا جائے گی اور ادھا سے کب ایسے اس طرح ساری یہ دیکھیں یہ ایسے تھوڑی دیکھیں یہ جو ہے لائٹ ڈیمپنگ ہے لائٹ ڈیمپنگ اچھا ڈیمپنگ کرنے سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ ڈیگری آف ڈیمپنگ is انکریز تو آپ کا ایمپلیٹیوٹ بھی وہ ڈیگریز ہو جاتا ہے دیکھیں فورس فیکٹر کر سیں یہ فیکٹر سے سارے ڈیگری آف ڈیمپنگ is انکریز فار سیم فریکوینسی فار سیم فریکوینسی آف ڈیمپنگ فورس ایمپلیٹیوٹ ڈیگریزز یہ چوتھا فیکٹر ہے دیکھیں کس طرح ہو رہا ہے بیسی کریں آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر میں یہ کہوں یہ دیکھیں اس جگہ پہ فریکوینسی اگر یہ سیم ہے سیم فریکوینسی ڈیمپنگ فورس کی ہے تو یہ ایمپلیٹیوٹ ڈیمپنگ میں زیادہ ہے اور جب ڈیمپنگ کی گئے تو ایمپلیٹیوٹ کم آیا ہے تو آپ اس طریقے سے یعنی کر سکتے ہیں دیکھیں کہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ جس طریقے سے ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس جگہ پہ جب ڈیگری آف ڈیمپنگ انکریز کر رہی تو ایمپلیٹیوٹ بھی ڈیگریز کر گیا سیم فریکوینسی کے لیے اور یہ پیک پیچھے آ رہی ہے پیک پیچھ آنے کا مقصد ہے اب میکسیمم ویلیو جو پہلے دیکھیں فریکوینسی میکسیمم پہ تھا نیچر فریکوینسی پہ تھا اب میکسیمم ایمپلیٹیوٹ سے تھوڑا سا کم آئے گا اور پیک جو ہے فلیٹ بھی ہو گئی اب ویلیوز اب بہت زیادہ فریکوینسی کی رینج بھی بڑھ گئی یعنی اب اس اس رینج تک آپ کا اس رینج تک میکسیمم فریکوینسی ایمپلیٹیوٹ ملے گا پہلے تو ایک میری پہ تھا تو تو آسام لائٹ ڈیمپنگ پہ کروں گا پہ کرتے ہیں اور زیادہ ایمپلیٹیوٹ کم ہو تا جائے continua اور یقvable جائے گا اور یہ پیک زیادہ فلیٹ ہوتی جائے گی پیک فلیٹ ہو جائے گی اور پیچھے بگتی جائے گی cam ہے کہ پہلے میکسیمم ایمپلیٹیوٹ سبف ایک پوائنcı پہ سف حوز تھا اب تھوڑہ سا یہ رینج بڑھ گئی اس میں اور زیادہ رینج بڑھ گئی چیز میں آ جاتا ہے تو یعنی بہت ساری فریکوینچیز میں آ جاتا ہے فیوٹیوٹ تو یہ ہماری ہے کرٹیکل ٹیمپنگ کرٹیکل ٹیمپنگ اچھا اب اگر مثال کے طور پر یہ بہت امپورٹنٹ گراف ہے اور بہت سوچ سمجھ کے اس کے ہر چیز کنسیپچول ہے اچھا اگر دیکھیں ہیوی ٹیمپنگ ہو ہیوی ٹیمپنگ میں گرین بین سے لے رہا ہوں ہیوی ٹیمپنگ ہو تو ہیوی ٹیمپنگ دیکھیں ہیوی ٹیمپنگ ساری یہ تو تھوڑا سا جگہ نہیں بچ رہی یہ تھوڑی سی جگہ بچے گی یہ دیکھیں اور زیادہ فلیٹ ہو جائے گی یہ ہیوی ٹیمپنگ ہے یہ ہیوی ٹیمپنگ دیکھیں سب سے ایک چیز اب پھر میں فیکٹرز بتا رہا ہوں پہلی بات دیکھیں جب آہ نو ڈیمپنگ ہے تو ایمپنگ بہت زیادہ ہے جیسے ڈگری آف ڈیمپنگ انکریز کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں ایمپنگ سیم فریکوینسی کے لیے کم ہوتا جائے رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو جیسے ڈگری آف ڈیمپنگ انکریز کر رہے ہیں تو یہ یہ جو پیک ہے زیادہ فلیٹ ہو گیا دیکھیں اب یہ اتنا ہو گیا یعنی یہ رینج فریکوینسی کی بہت زیادہ ہو گئی دیکھیں اس میں صرف ایک فریکوینسی پہ جب نو ڈیمپنگ دی ایک فریکوینسی پہ بہت زیادہ ایمپنگ انفائنائٹ تھا یا ریزوننس تھی اچھا اب یہ دیکھیں اگر فریکوینسی کی رینج بھرتی جا رہی ہے فریکوینسی کی رینج بھرتی جا رہی ہے یعنی میکسیم ایمپنگ ایک وسی فریکوئنسی پہ آ جائے گا ایک رینج آف فریکوئنسی پہ آ جائے گا ادھر اگر سنگل ویلو ہے تو ادھر سپوز دو ویلوز آ گئے ادھر اور رینج بڑھ گئی ادھر اور رینج بڑھ گئے فریکوئنسی کی تو اچھا دوسری بات یہ کہ یہ پیک پیچھے آتی جائے گی پیک پیچھے آنے کا مقصد ہے کہ جیسے جیسے ہم ڈیمپنگ بڑھاتے جا رہے ہیں دیکھیں پہلے اگر یہ سپوز ففٹی ہٹ پہ فریکوئنسی آ گئی اب یہ سپوز یہ فورٹی پہ آ جائے گی یہ سپوز فورٹی فائن پہ آ جائے گی سپوز یہ فورٹی پہ آ جائے گی اس طریقے سے ہو رہا ہے اور یہ رینج بھی بڑھتی جا رہی ہے تو اگر یہ ٹائم پیرنڈ میں بھی گراف ہو سکتا ہے اگر ٹائم پیرنڈ میں ہو جائے گا تو یہ فریکوئنسی کی رینج ادھر چلی جائیں گی اور ریزر ہو جائے گی یہ گراف بالکل جو ہے نا اور طریقے سے دکھائی دے گا اگر میں اس کو ٹائم پیرنڈ یہ فریکوئنسی آف ڈرائونگ فورس ہے اگر ٹائم پیرنڈ کے لحاظے ہو تو یہی گراف یہ تھوڑا سا بے شک بڑا ٹاپک ہو بھی جائے میں آئی ڈونٹ مائنڈ اگر اس میں کیونکہ تھوڑا سا کنسیپچول ہے تو اگر یہ ٹائم کے لحاظے ہو اگر یہ ایمپلیٹیوڈ ہے اور یہ ٹائم ہے یہ ہے ٹائم پیرنڈ ٹائم پیرنڈ آف ڈرائونگ فورس اس کے گراف کیسے ہوں گے اور اس کے پر کیسے اثر ہوگا ٹائم پیرنڈ آف ڈرائونگ فورس پہ یعنی اب دیکھیں کہ ٹائم پیرنڈ آف ڈرائونگ فورس یہ ہے اگر میں ادھر ایک اس کا نیچرل دے دوں کہ نیچرل ٹائم پیرنڈ اس کا یہ ہے یہ نیچرل ٹائم پیلٹ ہے اس کا تی ناٹ نیچرل ٹائم پیلٹ ہے تو اب نو ڈیمپنگ اگر ہوگی تو نیٹ ڈیمپنگ کے لیے یہ ادھر سے ایسے بلکل شاپ ہی ہوگی ہے ایسے ٹائم پیلٹ پہ نو ڈیمپنگ یہ سیمیٹریکل ہوگا نو ڈیمپنگ کے لیے بلکل اسی طرح ہوگی یہ نو ڈیمپنگ یہ نو ڈیمپنگ کے لیے ہے اچھا اگر ڈیمپنگ انکیز کریں گے تو ڈیمپنگ انکیز کرنے سے اب دیکھیں اب جو ہے ڈیمپنگ میں انکیز کر رہا ہوں کٹیکل یہ ابھی میں لائٹ ڈیمپنگ دے رہا ہوں لائٹ ڈیمپنگ میں یہ ہوگا اب جو ہے نا پیک فلیٹر ہوتی جائے گی پھلکل فلیٹر ہوگی یعنی بہت ٹائم پیلٹ کی ویلویز ہوگی لیس شاپ ہوگی لیکن اب پیک جو ہے فال اوے کرے گی ٹائم پیلٹ سے فریکوینسی کے اس کا الٹا ہوگا تو یہ اس طرح چلی جائے گی دیکھیں یہ ادھر جا کے فریکوینسی یہ فال کرے گی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ ہے لائٹ ڈیمپنگ کی لائٹ ڈیمپنگ آپ دیکھیں اب اس میں ٹائم پیلٹ سے آگے فال کرے گی یہ آگے فال کرے گی اور اس میں بھی ایمٹیٹوٹ ہمیشہ نیچرل ٹائم پیلٹ میں زیادہ ہوگا اس میں رینج فریکوینسی کی بھڑ گئی لیکن ایمٹیٹوٹ کم ہوگا فریکوینسی یعنی آپ کی ڈیمپنگ انکیز کرنے سے اچھا اب آپ دیکھیں کہ اور اگر میں اس کو انکیز کرتا ہوں ڈیمپنگ اور انکیز کرتا ہوں ڈیمپنگ تو اور زیادہ یہ آگے چلے جائے گی ویلیو اور یہ لائٹ ڈیمپنگ یہ تھی کرٹیکل ڈیمپنگ دیکھیں فیکٹرز وہ ہی ہیں پہلا نمبر فیکٹرز جیسے جیسے ڈیمپنگ کی ڈیمپنگ ڈیگری آف ڈیمپنگ انکیز کرے گی تو ہمارا جو ہے ایمپلیٹیو ڈیگریز کرے گا نمبر ون اس میں ٹائم پیٹرز میں جیسے جیسے کرے گا یہ فلیٹ ہوتا جائے گا پیک اس کی اور ٹائم پیٹرز میں تو اہیڈ اس کے فال کرے گی فریکونسی میں تو پیچھے فال کرے گی اور اسی طرح اگر یہ جو ہے لائٹ ڈیمپنگ یہ تھی ہیوی ڈیمپنگ آ جائے گی اس طرح یہ زیادہ فلیٹ ہو گئے ادھر اور یہ فلیٹ اس سے پیچھے فال سے زیادہ ہو جائے گی یہ ہماری ہے ہیوی ڈیمپنگ تو دیکھیں فر سے فیکٹرز آپ کو آنے چاہیے فیکٹرز آپ کو آنے چاہیے کبھی اگزم نرس کہتے ہیں کہ ڈگری آف انکریزنگ جو ہے ڈگری انکریز کر رہی ہے کبھی کبھی یہ بڑے ہوشار ہیں کبھی کبھی پوچھتے ہیں ڈگری آف ڈیمپنگ ڈیمپنگ کرے گی تو کیا ہوگا ڈگری آف ڈیمپنگ اگر ڈیگریز کرے گی تو آپ کہیں ہے amplitude انکریز کرتا جائے گا اور اس میں اب دیکھنا کہ اس میں پیک جو ہے ٹائم سے آگے یعنی پیک جو ہے اگر آپ انکریز کرتے جا رہے ہیں تو پیک جو ہے وہ آگے ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اس میں سب میں آگے ہوتی جائے گی اس میں یہ اگے ہوگی اس میں بھی میں یہ بالکل اس طرح ہوگا الٹا ہوگا اس کے پیچھے آتی رہے گی اس طرح تو یہ فیکٹر سے اگر اگر انکریزنگ انکریزنگ ڈگری آف ڈیمپنگ کہے تو آپ یہ فیکٹر تو لکھیں گے اگر ڈگری آف ڈیمپنگ اگر کہتا ہے کہ ڈگری آف ڈیمپنگ جو ہے وہ ڈیریز کر رہی ہے تو پھر آپ کو اس گراف کے لیاں سے اور لکھنے ہوں گے اس گراف کے لیاں ہے اور لکھتے ہوگے یہ بہت conceptual graph ہے اور یہ ویڈیو آپ بار بار دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی اور یہ graph کی ہر چیز conceptual ہی نکالی گئی ہے conceptual ہی draw کی گئی ہے جو آپ factors لکھ رہے ہو آپ کا graph ان سب کو define کرنا چاہیے ان سب کو define تو نہیں describe کرنا چاہیے ان چیزوں کو سب کو اور یہ جو ہے بہت conceptual چیز ہے